اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاکیں آج جس ٹوپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے پرنسیپلس آف مارکٹنگ پرنسیپلس آف مارکٹنگ ایک بیسک کورس ہے ایک پری ریکیزٹ کورس ہے فار مارکٹنگ سٹوڈنس مارکٹنگ مینجمنٹ اور یہ کورس پڑھایا جاتا ہے ایم بیئے کے سٹوڈنس کو اور دس بک ہے ریٹن بائی فلپ کورٹلر جو مستنف ہیں اس کتاب کے وہ فلپ کورٹلر ہیں ریکمینڈڈڈ ہیں ورلڈ وائٹ اور فلپ کورٹلر ابھی تک پچاس سے زائد بکس لکھ چکے ہیں اور ان کی جو پہلی کتاب مارکٹنگ مینجمنٹ کے اوپر جو انہوں نے لکھی تھی وہ 1967 میں لکھی تھی جس کا اس وقت 15 ایڈیشن آ چکا ہے تو جو فرس چپٹر ہے مارکٹنگ کے حوالے سے اس میں کافی مارکٹنگ کونسپٹس ہیں کی ٹرمز ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے آج جن ٹاپکس کے اوپر ہم بات کریں گے وہ پانچ ٹاپکس ہیں جن سب سے پہلے مارکٹنگ کیا ہے واتس مارکٹنگ اور ایک اچھے مارکٹر کی کیا نشانیاں ہیں واتر در رسپونسبلیٹیز آف اگوڈ مارکٹر اور اس کے بعد نیڈ وانٹ اور ڈیمانڈ کو ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد مارکٹ آفرنگ کیا ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد what is the difference between sales and marketing and in last we would discuss perfect market تو جب ہم بک کی بات کرتے ہیں تو اس پر بک mr. philip kotler has said that مارکٹنگ is a process by which companies create value for customers and build strong customer relationships in order to capture value from customers in return تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مارکٹنگ میں اور sales میں کافی فرق ہے مارکٹنگ وہ چیز ہے جو کہ identify کرتی ہے آپ کے need اور want کو کنزیمر کے need اور want کو اور یہاں پر آپ actually there is a exchange of values from both sides from manufacturer side, from company side and from consumer side آپ جو product بناتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ جو evaluate کرتے ہیں جو آپ کلائنٹ کو کنزیمر کو provide کرتے ہیں اور اس کے برقس آپ کو جو written میں ملتا ہے وہ monetary benefit ملتا ہے یا customer loyalty آپ کو ملتی ہے تو یہ basically جو definition کا مطلب ہے وہ یہی ہے کہ the exchange of values to create value to communicate value اس کے بعد آگے جو اس chapter کے اندر ہم discusses کریں گے وہ ہے what are the responsibilities of a marketer actually a marketer, a good marketer always try to identify the need and want of his or her client and then go for marketing offering ایک اچھا جو marketer ہوتا ہے وہ پہلے identify کرتا ہے need کو اس کے بعد اس کو he always try to fulfill the need and want of his or her client and then go for market offering whereas جو sales person ہے وہ کیا کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کراچی میں یا ہیدراباد میں یا پاکستان کے اندر جتنے بھی sales کی jobs آتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک company جو ہے ایک sales officials کو hire کرتی ہے اور اس کو certain product دیتی ہے to sell out in the market وہ بنی ہوئی product ہوتی ہے وہ جا کے market میں sale کرتا ہے اور اس کو ایک تھوڑی سی information دی جاتی ہے اس product کے بارے میں اس کے features کے بارے میں لیکن backward اگر ہم دیکھیں تو اس کے پیچھے company کے ہاں ایک بہت بڑا department ہے جس کو marketing department کہا جاتا ہے وہ کام کر رہا ہے جتنی بھی دنیا کی بہت companies ہیں even پاکستان کے اندر جتنی بھی mnc's ہیں multinational companies like uniliver پاکستان png اس کے اندر 85 to 90% جو staff ہوتا ہے وہ supply chain sales administration accounts میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور تھوڑا سا جو staff ہوتا ہے وہ marketing میں ہوتا ہے جو کہ پورا سب کچھ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ marketing کے اندر sales itself is the subset of marketing ٹھیک ہے جب ہم marketing کی بات کرتے ہیں تو marketing میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں جو cover ہوتی ہیں وہ کیا چیزیں cover ہوتی ہیں اس کے اندر brand ہے اس کے اندر آپ نے جو ہے نا price strategy کے اوپر کام کرنا ہے آپ نے promotion کے اوپر کام کرنا ہے آپ نے marketing mix کے اوپر کام کرنا ہے آپ نے market research کے اوپر کام کرنا ہے تو these are the things which is covered by the marketing as a whole تو where is sales itself is the part of marketing تو جو sales officials کام کرتے ہیں بینکس کے اندر یا کسی بھی جگہ پہ یا کسی بھی organization میں براڈکاس میڈیا کے اندر تو basically وہ just sale کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاس تھوڑی سی information دی جاتی ہے اس product کے بارے میں حالانکہ بیگ ورڈ میں پورا ایک department ہے marketing کا جو کام کر رہا ہوتا ہے اور broader way میں جو چیزیں میں آپ کو بتائیں اس کے ساتھ وہ linked ہوتی ہیں ساری آگے ہم discuss کریں گے what is need what is want and what is demand need want demand میں زمین آسمان کا فرق ہے need basically سب کی ایک جیسی ہوتی ہے like اگر میں مثال دوں آپ کو مجھے پیاس لگتی ہے جب مجھے پیاس لگتی ہے تو مجھے پانی چاہیے اب جب پانی چاہیے تو اگر میرے پاس میں دیکھوں گا کہ میں مجھے سادہ پانی پینا چاہیے یا میں mineral water نیسلے کی بوتل پرچیز کروں تو وہاں پہ want کیلئے ہوتی ہے either I go for mineral water or for سادہ پانی ٹھیکے تو یہاں پہ میں سوچوں گا میں decision لوں گا کہ میں کیا کروں اس کے بعد میں demand create کروں گا and demand is always begged by purchasing power if I have money in my pocket then I go for a bottle of water for Nestle water other I will go for سادہ پانی جو simple water ہے وہ میں پیوں گا تو یہاں پہ need سب کی ایک جیسی ہے سب کو پیاس لگتی ہے امیر کو بھی پیاس لگتی ہے گریب کو بھی پیاس لگتی ہے وہاں پہ want کیلئے ہوتی ہے either I go for سادہ پانی or for mineral water تو یہاں پہ I see my pocket my budget اگر میرے پاس پیسے ہیں تو I will purchase mineral water otherwise سادہ پانی تو یہ فرق ہے need want or demand میں اس کے بعد market offering what is market offering actually once a marketer a good marketer identify the needs and then he go for market offering and market offering is basically a bunch of certain products are services which he offers to his or her clients ٹھیک ہے it's a set of certain products that carries value you know ٹھیک ہے جو کہ ان کو to fulfill the needs and wants of his or her client اس کے بعد difference between sales and marketing آپ کو انہیں بتا دیا کہ sales itself is a subset of marketing ٹھیک ہے یہ فرق ہے جو sales officials ہوتے ہیں وہ جسٹ جا کے sales کرتے ہیں ان کو نہیں پتا کہ وہ جو product sales کر رہے ہیں وہ اس کے background میں جو marketer نے identify کیا ہوگا need and want کو اس کے بعد اس نے جوہیں سب کچھ محنت کی ہوگی اس نے target کیا ہوگا اس نے demographically جا کے ہر چیز دیکھی ہوگی اس نے gender دیکھا ہوگا اس نے income دیکھی ہوگی اس نے social economic class دیکھی ہوگی اس کے بعد جب product آگئی تو جو company نے logo hire کے ہوتے ہیں sales کے اندر انہوں نے جا کے وہ sale out کی now perfect market perfect market کسے کہتے ہیں دیکھیں perfect market جو ہوتی ہے basically actually perfect market کے اندر سارے آپ کو competitor ملیں گے اتنے competitors ہوتے ہیں یہاں پہ یہ جسٹ یہاں پہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں red ocean strategy ہوتی ہے یہاں پہ یہاں پہ آپ کو اتنے competitor ملیں گے کہ اگر میرے پاس ایک client ہے اور اس سے میں negotiate کر رہا ہوں rate کے اوپر تو اگر مجھے وہاں پہ win-win situation create کرنی ہوتی ہے اگر میں تھوڑی سی دیر کروں گا تو پیچھے جو دوسرا competitor ہے وہ capture کر لے گا تو یہاں پہ perfect market کے اندر rate کا کھیل ہوتا ہے وہ 19-20 کا فرق ہوتا ہے آپ نے یہاں win-win situation create کرنی ہوتی ہے اس کے بعد جا کے آپ نے جو آپ کے جو کسی بھی organization کے جو objectives ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ maximize the profits and maximize the profits you have to create win-win situation ٹھیک اور جو market leader ہوتا ہے وہ marketing mix کے اوپر کھیلتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں تھوڑی سی دیر کروں گا تو یہ جو market ہے مجھ سے نکل جائے گی تو اس وجہ سے آپ کو جتنے بھی market leader ہیں uniliver ہو گیا پین جی ہو گیا میڈیا اندر جتنے بھی market leader ہیں جتنے جو میں نے چھے آپ کو topics بتائیں جو پہلے chapter میں اس فلپ کورڈل کے book میں منشن ان کو ہم نے ڈسکس کیا اور انشاءاللہ جو نیکس ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا اس میں جو باقی چیزیں اس کو کور کریں گے تینک سو مچ